مخلص انسان نرم رید پر شلنے والے کی ماند ہوتا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے محبتی کو بھی بلکل آخری وقت میں پتا چلتا ہے کہ جس دھاگے کو اس نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا تھا اسی دھاگے نے اسے ختم کر دیا اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑنا سیکھیں کیونکہ لفظوں کے تو ہزار مطلب نکلتے ہیں بعض لوگ اپنے روئیوں کی وجہ سے ہمارے سینوں میں بینہ کفن کے دفن ہوئے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی خوش قسمتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر ہے کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو درست ثابت کر سکیں جس نے تمہاری یہ بات بھی سنے بغیر تمہارا غلط مان لیا وہ تمہارے دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں سلیم کرے گا کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جواب این ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دماغہ کے اس کلام کی امید کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں الفاظ اپنی توقعات اور لوگ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک باپ ہوتا ہے پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے وہ صرف کھلتے ہیں لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے لہذا کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا آسمان میں مقبولیت اور قبولیت کے ذابطے الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے ددکارے ہوئے آسمان والے کے لڑلے ہوتے ہیں خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا محبت محبت اور غصے میں انسان کی اصل حقیقت نظر آتی ہے مولانا رومی کا خوبصورت کال ہے کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس ایسے دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا بہت 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 بہ